ہند مہا ساغر دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مہا ساغر بہت زیادہ بڑا اور شانت مہا ساغر پر مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ پیارا اور شانت مہا ساغر بہت جلد اشانت ہونے والا ہے what یہ میں کہا آ گیا یا تو اس رات کو میں بے کے آ چکا تھا اس آئیلینڈ پہ اور ابھی میں اس آئیلینڈ سے باہر کیسے نکلوں گا مجھے کچھ نہیں پتا تو اس آئیلینڈ پہ 100 دے سروائیو کرنے کے لیے ہمارے پاس لیمیٹیڈ ٹری کے علاوہ اور دوسرا کوئی آئیلینڈ نہیں تھا اور اس ویڈیو کو اور زیادہ مشکل کرنے کے لیے میں اپنے کچھ گول سیٹ کر لیتا ہوں مجھے بنانا ہے ایک ڈائمنڈ کا آرمر وہ بھی فل انچانٹڈ اس کے ساتھ مجھے بنانا ہے اپنا ایک موڈن ہاؤس ویلیجر ٹریڈنگ ہال اور اسی کے ساتھ فارمز وغیرہ بھی اور ہنڈرڈ ڈے انڈ دونے سے پہلے مجھے انڈر ڈرائگن کو بھی بیٹ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیننج میں کر پاؤں گا یا فیر نہیں یہ تو آپ کو ویڈیو کے انڈ میں ہی پتا چلے گا اور اس سے پہلے ایسی ویو بنانے میں کافی زیادہ مہت لگتے ہیں تو لائک سبسکر کر دینا انڈ انجوئے در ویڈیو تو ایس گائز ڈے ون کی شروعات ہو چکی اور سب سے پہلے تمہار میرا آئیلینڈ دیکھلو ہمارے آئیلینڈ پہ دیکھو یہاں پہ تھوڑے تھوڑے ٹریز وغیرہ ہے اور یہاں پہ اپنے سینڈ وغیرہ ہے گراس وغیرہ مطلب بہت ہی چھوٹا آئیلینڈ ہے اس پہ اپنے کو بہت ہی بڑے بڑے کام کرنے اور یہاں پہ ہمارے شوگر کین بھی ہے جو کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے بہت زیادہ کام آنے والے تو ان کو فٹا فٹ سے توڑ کے ری پلانٹ کر دیتے ہیں تو سبھی شوگر کین کو ری پلانٹ کرنے کے بعد اپنے اپنا ہنڈیڈ دے کو مدینہ جائے رکھتے ہوئے ٹریز توڑنا چلو کر دیتے ہیں تو سارے ٹریز ہم نے چھوپ کر دیا اور جب تک ان کی سیپلنگ گریے تب تک اپنے بیسک ٹول کرافٹ کر لیتے ہیں آل رائٹ تو سارے بیسک ٹول بن چھکے اور تب تک ان پیٹ سے سیپلنگ گرتے ہیں تب تک اپنے چلے جاتے ہیں مائننگ کرتے ہیں اور مائننگ کر کے کچھ سٹون لاتے ہیں اور سٹون کے ٹول میں اپگریڈ کرتے ہیں آل رائٹ تو سارے سٹون ہم نے مائن کر لیے اب ان سے اپنے سٹون کے ٹول میں فٹا فٹ اپگریڈ کر لیتے ہیں یہ بن گئی اپنی پکیکس اور یہ بن گئی اپنی ایکس تو ابھی ٹائم تھا اپنے آئیلنڈ کی ساری گراس کو کاٹنے کا اور اسے سیڈ نکالنے کا اور ایک چھوڑا سا فارم بنانے کا کیونکہ کھانے کے لیے یہاں پہ فیشیز اور فارمنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو ابھی ہم نے چھوڑا سا فارم بنانا دیا اور دھیرے دھیرے دن بھی ڈھل رہا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مائننگ کرنے چلے جائے دیکھو میں زومبی سے ڈرتا نہیں پر ابھی ہی حالات تھوڑے کمزور تھے دیکھو میں مزاق بلکل نہیں کر رہا یہاں بھی بہت زیادہ اندھیرہ تھا پر میں نے تمہارے ریہ برائٹنیس بڑھائی ہے تو سسکرائب کرو اسی بات میں پھر دیون کی پوری رات کو میں نے بہت زیادہ کوبرسٹون توڑے جو کہ اپنے آگے والے بیلڈ میں کام آنے والے ہیں سٹون مائن کرتے کرتے مجھے کول بھی مل چکے تھے تو میں نے بنائی ان سے ٹورچیس اور ٹورچیس لگا کہ میں نے اپنی مائننگ کو جاری رکھا اور پھر مائننگ کرتے کرتے میری پی ایکس بھی ٹوٹ چکی تھی تو ابھی میں آئیلنڈ کے اوپر آ چکا تھا اور یہاں پہ اس چومو جاجی نے میرے اوپر جہریلا پرداز چھوڑ دیا تو پھر میں نے اس کی گوٹی چٹکائی تو مائننگ سے بار آنے کے بعد میں نے اپنی ہنگر بار دیکھی جو کہی کافی زیادہ لو تھی تو پھر میں سوچا اپنا فٹا فٹ فوڈ کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اچھا ہے مچھی مارنے کے بعد ہم ان کے لیے ایک بھٹی یعنی کی فرنیس بنا لیتے ہیں اور فرنیس بنا کے ہم ان کو پکانے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو جب تک ہمارا سارا کھانا پکڑا تھا میں چلا گیا تھا مائننگ کرنے اور تھوڑی زیادہ مائننگ کرنے کے بعد ہی مجھے آئرن مل چکے تھے وہ بھی تھوڑی سے نہیں بہت زیادہ آئرن مل چکے تھے تو میں میرے آئرن ملنے کی خوشی منہ ہی رہا تھا تب تک اس کیلیٹن کو یہ حجم نہیں ہوا اور اس نے میرے اوپر تیر برسانہ چالو کر دیا تو میں نے فٹا فٹ سے جا کے اس کو اس کی اوقات دکھا دی تو ابھی اپن آرام سے اپنے آئرن مائن کر پائیں گے تو مائننگ سے آتا ہی مجھے بتا چلتا ہے کہ میرے آئرن پر دو ڈاکس آ چکے ہیں تو میں ان کو خٹا فٹ بون کھلاتا ہوں اور بون کھلا کے ان کو ٹیم بھی کر لیتا ہوں اس کے بعد میں فرنس سے فوڈ نکال کے اور سارے شگر کے ان کو کاٹ سے واپس سے ری پلانٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میرے یہاں پر جتنے بھی سیپلنگ گروہ ہوئے تھے ان سے میں ٹریز کو چھوپ کر کے اپنے ایریا کو پلین کر کے وہاں پر اپنا ایک چھوٹا سا سروائیول بیس بنانے کی شروعات کر دیتا ہوں آل رائٹ تو کیا تو میرا بیس دیکھنے کے لیے ریڈی ہو یہ دیکھو ہرے ٹینشن مت لو یہ وہ والا بیس نے جو میں نے گول پہ سیٹ گیا تھا یہ بھی سروائیول کرنے کے لیے تھوڑے دین تک ہے تو بیس بنانے کے بعد میں مائننگ سے جتنے بھی آرن لے خواہیا تھا ان کا میں نے پورا آئرن کا آرمر بنا دیا تو ابھی اپنے پاس آئرن کے سارے ٹولز اور پورا آرمر ریڈی تھا اور ابھی اپنے ہو چکے تھے تھوڑے اور اپگریڈ تو ابھی ٹائم تھا مائننگ پہ جا کے ڈائمنڈ لانے کا اور اپنا آرمر ڈائمنڈ میں اپگریڈ کرنے کا تو تھوڑی مائننگ کرنے کے بعد ہمیں ہماری ڈرٹ مل چکی تھی اور ڈرٹ ہمارے بہت زیادہ کپ آنے والی ہے ایریا ایکسٹینڈ کرنے میں تو یہاں سے میں نے بھر بھر کے ساتھ اٹھ سٹیک تو ڈرٹ لے ہی لی تھی اور باقی بھی اگر دروت پڑے گی تو آگے لے ہی لیں گے تھوڑی اور مائننگ کرنے کے بعد ہم کو ملیا لاپیز جو ہمارے آنے والے ٹائم میں آرمر انچانٹ کرنے میں کافی زیادہ کام آنے والا ہے تو یہ سارا لاپیز ہم نے لیا اور اسے کے ساتھ ہم کو آئرن بھی مل چکا تھا تو آئرن اور لاپیز لے کے ہم نے اپنی مائننگ کو واپس کنٹینیو گیا تھوڑا اور نیچے تک مائننگ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہو گیا یہ حادثہ اور کیو کے گنڈوں نے مجھے میری آکات دکھا دیتی اپنے آئرن اور ان سے بنائی ایک وارٹر بگیٹ اور پھر پانی بڑھنے کے بعد میں چلا گیا اس سمارٹیپائی بن کے ایک دم کلچ مارنے اور سکسیس فولی میں نے مار بھی دیا گیا کہ تمہارا بھئی پرو ہے یار تو بھائی جیسے تیسے بچ بچا کے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوگی کیا رہی بھیک مانگیا کیا دیکھ رہا ہے زومبی نے میرا پورا آئرن کا آرمر پہن لیا ہے تو فٹا بھی میں کروں گا ڈائمنڈ کی فائنڈنگ اور سارے ڈائمنڈ دھوننے کے بعد اپنے آئرن پہ چھلتے ہیں یہاں پہ بہت ریسک ہے یار تو میں کیو کے گھنڈوں کو دیکھتے ان کے ڈر سے میں اندر ہی مائننگ شلو کر دیتا ہوں اور ہاں پہ میں دیکھتا ہوں مجھے کتنے ڈائمنڈ ملتے ہیں اندر کی سائیڈ تو مجھے ایک بھی ڈائمنڈ نہیں ملا اور کیو کے جہاں پہ میں مرا تھا وہاں پہ مجھے مل چکے تھے آئرن تو آئرن کو فٹا فٹ مائن کر لیتے ہیں سب سے پہلے آئرن تو ہمیں مل چکا ہے بھر ڈائمنڈ بھی ڈھونڈنے تو یار ڈائمنڈ ڈھونڈنے کے بعد ملتا ہوں میں آپ سے تو لکھی لیے مجھے 3-6 منٹ بار ڈائمنڈ بھی مل چکا ہے تو دیکھتے اس پوری کیم میں کتنے ڈائمنڈ ہیں تو مائننگ سے باہر آنے کے بعد مجھے پتا چلتا ہے میرے آئرن پہ شیپ سپاون ہو چکے جو کافی اچھی بات ہے تو فٹا فٹ میں نے ان سی شیپس کو مارا سبھی شیپس کو مارنے کے بعد مجھے ڈبل بونس ملے ایک تو مجھے فوڈ مل گیا اور اوپر سے مجھے وول بھی مل گئی جسے میں بیڈ بنا سکتا ہوں تو فٹا فٹ میں نے بیڈ بنایا اور اپنے گھر میں رکھ دیا اب سے مجھے رات و رات جاگنا نہیں پڑے گا اور یہاں پہ ریسپان پوائٹ بھی سیٹ کر دیا اور جتنے بھی آئرن مجھے کیب میں ملے تھے وہ سب میں نے سمیلٹنگ میں ڈال دیا اور اپنا سارا سامان شیفٹ کر دیا چیشٹ کے اندر تو ساری مائننگ کرنے کے بعد ابھی ٹائم آ چکا تھا اپنے ایریا کو ایکسٹینڈ کرنے کا کیونکہ کافی زیادہ چھوٹا ایری اور یہاں پہ میرے کو ہاؤس وغیرہ فارمس وغیرہ بھی بنانے ہیں تو فٹا فٹ اپنا ایریا ایکسٹینڈ کرتے ہیں ایریا ایکسٹینڈ کرنے کے بعد کچھ ایسا لوک آ رہا تھا تم دیکھ ہی سکتے ہیں مطلب ہم نے اپنے پاس کافی زیادہ سپیس ہو چکی ہے یہاں پہ اپنا ہاؤس وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اور ویلیجر بریڈنگ ہال وغیرہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اور سب سے پہلے تو ابھی اپن کو ایک مائن بنانے ہیں بار بار یہاں پہ زمین پہ کھوڑ کے جانا اچھا ہی لگتا تو ایک مائن بنا دیتے ہیں پروپر تو مائن کا سٹکچر بنانے کے لیے ہمیں ووڑ کی ضرورت تھی تو ہم نے فٹا وڑ اپنے سارے پیڑ دوڑے جتنے بھی اپنے سیپلنگ گرو ہو چکے تھے تو صوبہ سے لے کے رات تک ہم نے سارے پیڑ کار دیتے ہیں اور ابھی میرے مند میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا اب اتنی رات کو کر بھی کیا سکتا ہوں ایک کام کرتا ہوں سو جاتا ہوں جو ہوگا صوبہ دیکھا جائے گا تو میں میری دماغ کی سن کے پھڑا پھڑ جا کے سو گیا گوڈ نائٹ دوستو بیٹا سونے سے کچھ نہیں ہوتا رکھو تو میں موٹی ویسن دینی پڑے گی ابھی رات کو سپنے میں کیا کیا آ رہا ہے یار سو جاتا ہوں ابھی یار یہ نہیں آ رہی تو سپنوں میں بھی آنے لگا کچھ تو کرنا پڑے گا ابھی اس کا تو اسے پا کر دکھا لکھ دے خون سے اپنے کرمیابی کی کہانے اور بالس کی سمت سے جتن ہے تو مکا کر دکھا ابھی یار یہ کالو پوکیمون تو رات کو سپنے میں بھی آنے لگا یار ریل دیکھنا کم کرنا پڑے گا ہاں تو ہم کام پہ تھے ہاں مائننگ ایریہ تو مائننگ ایریہ کے لیے ووڑ میں نے ساری کلیکٹ کر دیا اور ابھی میں اس کا ایک structure بنا کے ملتا ہو آپ سے 15 minutes later alright تو میں نے اپنا مائننگ ایریہ بنا دیا ہے کیسا لگ رہا ہے کامنٹ سے بتانا باقی میں اس کو stone سے بنا سکتا تھا پر آگے والی بیلڈ میں stone کی کافی زیادہ ضرورت پڑھنے والی ہے تو اس لئے میں نے stone سے نہیں بنایا باقی نیچے کا ایریہ اگر میں آپ کو دکھاؤ تو ابھی پورا بنانا باقی ہے تو سب سے پہلا نیچے کا پورا ایریہ بنا دیا ہے پھر آپ کو دکھا دوں کیا کیا بنایا میں نے alright تو ابھی ہمارا مائننگ ایریہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے جو کی کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے ویسے تو اور یہاں پہ ہمارا iron smelt ہو رہا جم کو مائننگ کے وقت ملا تھا اور یہاں پہ تین لوگ رہا ہے تم سوچے تنہا وہاں پہ اپنے جو trees ہے وہ plant نہیں کر سکتا ہے میرے پاس سیپلنگ بھی پڑی ہے 23, 24 I think ہاں 24 سیپلنگ پڑی ہے تو ان سب کے لئے ایک الگ سا ایریہ بنانا پڑے گا جہاں پہ اپنے سارے سیپلنگ کو ایک سیپلیٹ جگہ پہ پہ پلانٹ کر پائے تو فٹا فٹ وہ جگہ بناتے ہیں موسیقی 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 دے دینا آؤٹ آف ٹین میں کتنا اچھا لگ رہا ہے باقی بہت سارے بیلڈز بنانے باقی ہے ابھی تو پورا ہاؤس بنانا ہے اپنا بلیجر ٹریڈنگ آل بنانا ہے اور سب سے پیارا تو تم یہ دیکھو بھائی مطلب زیادہ کچھ بیلڈ نہیں کیا مطلب یہ جو گرینری ہے نا اسے بہت اچھا لوک آ رہا ہے اور ہاں آپن کو لاوا بھی لانا ہے اپنے انشانٹنگ ڈیبل کے لیے اور ایک نیادر پورٹل بنانے اور فڈا فٹ پورٹل میں جانے اور وہاں سے بلیجر روڈ لانے تاکہ ہم انڈر ٹریڈنگ کو بھی مار پائیں آل رائٹ تو ابھی میں نے اپنا ڈیمنڈ کا آرمر کرافٹ کر دیا اور اپنے فرسٹ گولڈ جو کی تھا فولی ڈیمنڈ آرمر وہ بھی انشانٹڈ تو اس سے کافی زیادہ قریب پہنچ چکے صرف انشانٹ کرنے کے لیے ہم کو چھائیے رہے گا انشانٹڈ ٹیبل جو کی اپن کو ملے گا اپنے مائننگ ایریہ پر جانے کے بعد میں نے بہت ٹائم تک مائننگ کی جس کے بیچ میں مجھے میری پہلے والی کے بھی مل گئی جہاں پہ مجھے ڈیمنڈ ملے تھے اور ساتھ اٹھ منٹ کی مائننگ کے بعد مجھے اپنا لاوپول بھی مل جاتا ہے تو میں پانک جال کے لاؤپول کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اپنے اپنے اپسیڈین کلیکٹ کرنے لگ جاتا ہوں تو ابھی میرے پاس انہف اپسیڈین ہو چکا تھا ایک انچانٹیڈ ٹیبل اور پورٹل بنانے کے لیے تو چلو چلتے ہیں ابھی اپنے آئرلینڈ پہ تو مائننگ سے آنے کے بعد میں اپنا انچانٹیڈ ٹیبل بنانے لگ جاتا ہوں اور مجھے انچانٹیڈ ٹیبل کے ساتھ بک شیلس بھی بنانے تھا جس کے لیے میرے پاس لیدر نہیں تھا کیونکہ مجھے بکس بنانے ہی ہے تو میرے پاس شگر کے انتو ہے پر لیدر نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کو جانا پڑے گا نیدر میں کیونکہ ہمارا آئیلینڈ پہ کاؤس کابی کام ہے اور ان کو میں ماننا ہی چھاتا تو اپن جائیں گے نیدر میں اور وہاں سے ماریں گے ہوگلنز کو آل رائٹ بوئیس تو ابھی اپن کو بنانا ہے نیدر ایریہ اور نیدر میں جا کے ہم کو لیدر بھی لانے ہوگلنز کو مار کے تو ابھی میں اس ڈیریکشن میں بنانے والا ہوں نیدر پورٹل ایریہ وہ بھی ایک جم مار گیا یہ دیکھو ہے نہیں ہوا رکھ جاؤ رکھ جاؤ ہوگا ہوگا بھائی یہ دیکھو بھائی تمہارے انٹرو بھائی پہ برورسان نہیں تھا بن چکے اپنا پورٹل ایریہ اور ابھی ہاں پہ پورٹل لائٹ اپ کر دیتے ہیں آہ آل رائٹ تو لائٹ اپ بھی ہو چکے پورٹل تو ابھی ٹائم آ چکا ہے پورٹل کے اندر جانے گا آل رائٹ گئیس تو ابھی اپن لوگ جانے والے ہیں نیدر کے اندر اور میں لیزی بھائی کے لیپٹوپ سے آیا ہوں موبل میں تو نیدر بہت زیادہ لیگ مارتے ہیں تو میں میرے کچھ کوئلز کمپلیٹ نہیں کر باؤں گا لائک مجھے نیدر میں جا کے بلیز روڈ لانا ہے اور ہوگلین کو مار کے اس سے لیدر نکالنا ہے کیونکہ کاؤس کو میں مار نہیں سکتا اور اس کے بعد مجھے اینڈر پلس بھی لینی ہے تو دیکھتے ہیں اپن کو فورٹرس وغیرہ ملتا ہے یا نہیں اور پکلین سے ٹریڈ کر کے ان سے سامان وغیرہ بھی نکالنا ہے تو چلتے ہیں اپن نیدر کے اندر تو چلو چلتے ہیں نیدر کے اندر آل رائٹ تو فائنلی آ چکا ہے نیدر کے اندر اور ابھی ہم کو ٹھونڈنی ہے ایک فورٹرس اور ٹھونڈنی ہے وہ ریڈ والی بائیوم جہاں پہ انڈر مینس ملتے ہیں کیونکہ ہم کو بہت ساری پلس بھی لینی ہے اور ہم کو بلیز مار مار کے ان سے بلیز روڈ بھی لینی ہے کیونکہ ہم کو آئی آف انڈر بھی بنا نہیں ہے لاشٹ گول کے لیے اور انڈر ڈرگن کو بھی مارنا ہے تو یہ لیپٹوپ میں سوچ کرتے ہی میں اتنا سیدھا لکھی کیسے ہو گیا کہ مجھے مطلب وہ بائیوم بھی ملکہ جہاں پہ انڈر مین سپاون ہوتے ہیں جہاں سے اپن پل بھی لے سکتے ہیں اور میرے پیچھے فورٹرس ہے مطلب ٹیٹرلی مطلب پورٹل سے سو بلوک دوری تھی یہ پوری اپنی فورٹرس تو یہاں پہ جا کے اپن کو لینی ہے بلیز روڈ بلیز روڈ کلیکٹ کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں اینڈر مین والی بائیوم میں اور وہاں پہ آگے میں اپنا ایک safe area بنا کے ساری پلس کلیکٹ کرنے لگ جاتا ہوں تو بلیز روڈ اور انڈر پل کلیکٹ کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں ایک ایسی لال بائیوم میں جہاں پہ ہوگلین سپاون ہو دیکھو کہ ہم کو چھاہیے تا کافی زیادہ لیدر اپنے بک شیلس بنانے کے لیے تو پلس مارتے پہلے سارے ہوگلین اور پھر بیسکلی ہم کو لیدر تو بہت زیادہ چاہیے لیکس 25-26 ملنا چاہیے جس سے ہم شیلس اگرہ بنا پائے اور باقی لیدر تو میرے چیشٹ میں بڑھا ہے تھوڑا سا تو جب تک ہم کو یہاں سے 25-26 لیدر نہیں ملتا ہمیں یہاں سے نہیں جائیں گے اور ابھی ہم مارتے ہوگلین سکو تو پگلین کے عادی پردیاتی کو اس کی عوقات دکھانے کے بعد میں آ جاتا ہوں یہاں پہ اور میرے پاس سوچ آتے ہیں انہف لیدر لائک 27 اور اگر ابھی تمہیں کوئی پوچھے کہ پگلین کہاں پہ گائب ہوگے نیدر کے اندر سے تو بھائی تم of course میرا نام لینا ہے تمہارے بھائی نے گائب کیے ٹھیک ہے سمجھیا تو ابھی زیادہ مزاق مسٹی نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے اوور ورلڈ میں آپ بہت زیادہ ہے خطرہ ایک تو یہ گھاشٹ کب سے میرے اوپر تھوک رہی ہے تو نیدر سے باہر آتا ہی میں نے نوٹس کیا کہ ہمارے جو آئیلینڈ اس پہ کافی زیادہ موب سپاہن ہو رہے لائک شیپ وغیرہ کاؤ وغیرہ پک وغیرہ تو ان کے لیے ایک الگ سے پورا بیس بناتے ہیں اور وہ پورا بیس بنانے میں لگنے والا ہے کافی زیادہ ٹائم تو تم سینیمیٹک دیکھو اس کے اور کمنٹس پر بتانا کہ کیسے لگے تم کو سینیمیٹک تو پیٹ ایریہ بناتے سے ہی میں نکل چکا تھا اپنے آئیلینڈ کو ایکسپور کرنے اور اس کے آس پاس دیکھنے کی کیا کیا چیزیں ہیں وہاں تو بھری صبح سے دو پہر تک چلنے کے بعد مجھے ایک آئیلینڈ دیکھ جاتا ہے جہاں پہ مجھے سپروچ ٹریز دیکھتے ہیں جو ہمارے آنے والے بیلڈ میں کافی زیادہ کام آنے والے تو پھر میں چلے جاتا ہوں آئیلینڈ پہ اور کافی زیادہ سپروچ وود اکٹا کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساری سیپلنگ لے کے میں اپنے سرویویویل آئیلینڈ کی اور واپس نکل جاتا ہوں اور آئیلینڈ پہ آتے ہی میں اپنا سارا فالتو سامن چیشٹ میں رکھ کے مائننگ پہ چھلے جاتا ہوں اور مجھے وہاں پہ لکی لیے ایک مائنشافٹ بھی مل جاتی ہے جس مائنشافٹ کو لوٹنے کے بعد مجھے کافی زیادہ نیم ٹیکس اور مجھے گولڈن ایپل بھی مل جاتے ہیں تو پوری مائنشافٹ لوٹنے کے بعد میں وہاں سے نکلی رہا ہوتا ہوں تو بھی مجھے زومبی ویلیجر مل جاتے ہیں اور ابھی تم سوچ رہو کہ میں ان کو مار کیوں نہیں رہا کیونکہ ان کا ہی مین کام ہے ویلیجر ٹریڈنگ ہال میں جن کو ہم کیور کرنے والے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس گولڈن ایپل بھی ہو اور ہم کو ویکنیس کا پوشن بنانا ہے تو وہ تو بنا ہی دیں گے ہم کی بھی ہمارے پاس سارے انگریڈینس پڑھے ہیں تو میں دونوں زومبی ویلیجر کو فسا گئے ایک کرافٹنگ ٹیبل میں دو بوٹ بنا دیتا ہوں اور ان کو بوٹ میں فسا دیتا ہوں اور ان دونوں ویلیجر کو لانے میں جتنی میری حالت خراب ہوئی ہے اتنی میری بلز بنانے میں حالت خراب نہیں ہوئی تو میری اتنی میند زائیہ نہ ہو تو اس لئے میں نے ان کے لئے سوچا کہ یہ ایک شیلٹر بنا دیتا ہوں چھوٹا سا تاکہ دے ہوتے ہی یہ جل نہ جائے تو شیلٹر بنانے کے بعد میں آگے اپنے بیس پہ اور وہاں بے پڑھا تھا انگلو اور میرے پاس نیم ٹیک تھے تو میں نے نیم ٹیک پہ ہی فٹا فٹن کا نیم لکھا تاکہ یہ دی سپون نہ ہوئے تو پہلے کا نام میں نے لکھا سلو بھائی اور دوسر نیم ٹیک پہ میں نے نام لکھا کیٹرینہ اور جا کے میں نے دونوں کی جوڑی بنا دی لائک مطلب ٹھیک ہے اصلی میں جوڑی تو کیٹرینہ کے ساتھ بکی کوشل کی اچھے لگ تو بوائز این گلز ابھی ہم نے ہمارا انچانٹنگ ٹیبل بھی ہے ہمارے پاس اور ہم نے بک شلس وغیرہ بھی بنا دیا تو ابھی اپنے بناتے ہیں اپنا انچانٹنگ ایریا جہاں پہ اپنے انچانٹ کریں گے تو تم سینیم ٹیک سینجوئے کرو اس کے موسیقی 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 تو ابھی ہم نے ہمارا انچانٹنگ ایریا بنا دیا جو کی کچھ ایسا لگ رہا ہے اور ابھی ہم کو کرنا ہے جامبی ویلیجر کو کیا اور جس کے لئے گولڈن ایپل چاہیے رہیں گے تو گولڈن ایپل تو ہے میرے پاس اور پوشن آف ویکنیس بنانے کے لئے بھی میرے پاس سارے سامان پڑے ہیں جو کی میرے بیس میں تو پھڑا پھڑا جا کے پوشن آف ویکنیس بناتے ہیں تو جب تک یہ زومبی ویلیجر کیا اور ہو دیا تب تک میں ان کے لئے بنا دیتا ہوں ایک پیارا سا اپنا ویلیجر ٹریڈنگ ہال جس کو بنانے میں کافی زیادہ ٹائم جانے والا ہے تو تم سینیمیٹک سینجوئے گروز کی موسیقی 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 بھائی ایس gel موسیقی دیکھ ہی تو رہا ہے بھائی دیکھنے میں کیا اتنا ہو جاتا ہے بھائی اے اتنے آس پاس کیسے ہو رہا ہے بھائی اسا تو بکی کا پتہ کر جائے گا کچھ تو گر بڑ ہے چلو کہ اس ان کو سائٹ رو ہو یار مجھے کیا کرنا ہے ان سے باغی ہمارے سارے گولز تو کمپلیٹ ہو جگہ بس ایک ڈیامنڈ آرمر فولی انچانٹ کرنا ہے تو وہ انچانٹ کرنے کے لیے اپنے پاس ہے انچانٹنگ اریہ وہاں پہ جا کے انچانٹ کرتے ہیں چلو کہ اس اپنا گول کمپلیٹ کر دیتے ہیں ڈیامنڈ پورا آرمر انچانٹ کرنے والا تو سب سے پہلے بند کرتے ہیں اپنی چیسٹ پلیٹ کو انچانٹنگ بھیٹ پر میرے پاس تو ایکس پی نہیں ہے ابے یار میں تو وہاں انچانٹ کرنے کا میرے پاس ایکس پی نہیں ہے اتنے ایکس پی لانے کے لیے تو مجھے ایکس پی فارم بنانا پڑے گا تو چلو بناتے ہیں اپنا ایکس پی فارم موسیقی 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 ایس پی لانے کے لیے تو مجھے ایکس پی فارم بنا دیا تا ایکس پی کی تو ابھی کوئی دکھت ہونے نہیں والی ہے فیلال کو اور ابھی مجھے میرا موڈن ہاؤس بھی بنانا اور میرا وہ گول بھی کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے میرا پورانا گھر توڑنا پڑے گا بہت دوکھ ہو رہا ہے بہت دن بھی کسار ہے میں نے اس کے اندر کوئی نا پر ابھی گول کمپلیٹ کرنا تو توڑنا تو پڑے گا تو چلو گئی اس اپنا پہلے والا سروائیول بیس توڑتے ہیں دیکھو میں دوکی تو کافی زیادہ ہوں پر وہ کہتے آنا کہ نئی شروعات کرنے سے پہلے پرانی چیزوں کو بھولنا ہی پڑتا ہے تو یار کیا کر سکتے ہیں ابھی توڑنا تو پڑے گا کیوں میں اوور ایکٹنگ کرتا سالہ اوور ایکٹنگ کیا اولاد تو یہ لگ گئے اپنے کچھ لاشٹ بلوک اور ابھی ہمارا پورا ایریا پلین ہو چکا ہے ابھی ہم کو اپنا موڈن آنس بنانے اور اپنا ایک اور گول کمپلیٹ کرنے تو بناتے ہیں اپنا موڈن آنس اور پھر ہم کو انڈر ٹریگنی کو بھی پیلنے موسیقی تو کائی سبھی ہمارا یار چھوٹا سا اور پیارا سا کافی زیادہ پیار آؤس بنایا یار تم مطلب ایک بار ساری بیلڈز کا نام لکھ کے ان کو ریٹنگ دے نینا آؤٹ آف ٹین میں باقی ابھی ہمارا گول بچا ہے جو کی ہے ایک انڈر ٹریگن کو پیلنا اور ایک فولی ڈیمنڈ آرمر کو انچانٹ کرنا تو انچانٹ تو ابھی ہمار کر دیں گے اپنے ایکس پی فارم پڑھا ہے اپنے پاس اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں انڈر ٹریگن کو پیلنے اپنا آرمر انچانٹ کرنے کے بعد اور بھائی جسٹ مجھے ابھی یاد آیا ہے کہ سٹارٹنگ میں ہم نے ایک فارم کا بھی کھول دیا تھا تو کیا دکت ہے یار بنا دیں گے یہ لو ایک جم مار تو اور بن جائے گا فارم اپنا بولو مار تو کیا جم چلو مار ہی دیتا ہوں تو سارے فارم وغیرہ ہم نے بنا دیا ہے ابھی اپن کو چاہیے کافی زیادہ ایکس پی تو میرے ایکس پی فارم میں کافی زیادہ موپس آ چکے تو ابھی اپن کرتے ہیں اپنے بہت زیادہ ایکس پی کلیکٹ اور اپنا آرمر انچانٹ کرتے ہیں بھائی کیا دھیرہ دھیرہ موپ سپون ہوتے ہیں یار میرے حالت کرا ہوگا یہ ایکس پی کلیکٹ کرنے میں باقی یہ بھی ہمارے پاس ایکس پی تو آ چکے سارے میکس انچانٹمنٹ لے گئے اپن اس کو لے لیتے ہیں یہ کون سا انچانٹمنٹ ہے پروٹیکشن 3 بھائی پروٹیکشن 3 بیسٹ ہے سارو پہ یہ تھرڑ والا انچانٹمنٹ لگا دیتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں اپنے آرمر پہ کون سی کتنی انچانٹمنٹ لگتی ہے تو ابھی اپنے آرمر وغیرہ سب پہ بہت ہی تکڑی انچانٹمنٹ لگ چکی ہے تو ابھی اپنے ریڈی ہے انڈر ٹریکن سے فائٹ کرنے کے لیے تو گائز یار میں تو انڈر ٹریکن کی کتی چھٹکانے جائی رات پر جیروز بھائی کا میرے اوپر اچانک سے کول آیا اور وہ مجھے بولتا ہے کہ بھائی یار مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ یار مجھے بھی آپ کی کوئی نہ جیروز بھائی ویسے بھی میں بچوں کو کچھ کرتا ہی رہتا ہوں چلو ابھی اپنے چلتے ہیں انڈر ٹریکن کو مارنے تو پھر انڈر ٹریکن کو مارنے کے لیے ہم نے اپنا سامان کلیکٹ کیا ہم نے آئی آف اینڈر بنائی اور بوٹ لے کے نکل گئے انڈر ٹریکن کی اور اور بیچ راستے میں ہم نے کافی زیادہ آئی آف اینڈر ماری اور تھوڑی ٹائم بعد ہمیں اپنا ویلیج مل چکا تھا اور ویلیج کے انڈر آتی جب ہم نے آئی آف اینڈر ماری تو آئی سیدھا زمین کے انڈر چلی گئی اس کا مطلب ہمارا سٹرونگ ہول ابھی ہمارے نیچے ہی ہے تو پھر میں نے اور زیروز بھائی نے مائننگ کرنی چالو کر دی تو کافی زیادہ نیچے تک مائننگ کرنے کے بعد ہمیں اپنا سٹرونگ ہول ملی چکا تھا اور ابھی ہمیں دوننا تھا پورٹل ایریا تو میں اور زیروز بھائی پورٹل ایریا ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور کافی زیادہ ٹائم دھوننے کے بعد ہمیں اپنا پورٹل ایریا بھی ملی جاتا ہے تو ہم فٹا فٹ آئی آف اینڈر لگا کے پورٹل کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور ابھی پورٹل کے اندر جانے کا ٹائم آ چکا ہے تو میں اینڈ ٹاور پہ چھڑ کے سب سے پہلے اینڈ کرسٹل فورٹ دیتا ہوں اور اسی ٹاور پہ چھڑ کے میں اپنی پرو نیس کے قرارن سارے انڈ کرسٹل فورٹ دیتا ہوں تو سارے انڈ کرسٹل فورٹنے کے بعد میں ایمیل جی مار کے اپنے انڈر ڈرائگن کو ماننے کی اور نکل جاتا ہوں تو ابھی اس کالے چمکا دڑ کا کھیل ختم کرتے ہیں مار دیا انڈر ڈرائگن بیل ڈن زیرو سبھائی تھانکس انڈری بھائی تو گائز ابھی ہم نے ہمارے سارے گولز کمپلیٹ کر دیا لائک ابھی ہم کو صرف انڈر ایگ لینا ہے تو لے لیتے ہیں اپنا انڈر ایگ یہ پورٹل میں کہا چلا گیا بھائی ورڈ کے اندر جا کے دیکھنا پڑے گا کہاں بھی چلا گیا نہیں تو ہمارا گول کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا چلو چلتے ہیں اور بھائی اس انڈ سکرین کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھی تو اپنے اوور ویلڈ میں تو اپنے آ چکے ہیں اور ایگ کہاں بھائی انڈر ایگ انڈر بھائی سپاون کیسے ہو گئے انڈر ایگ انڈر ہونا چاہیے کنیکشن گیا ہے بھائی کوئی نہ ہو تو گیا بھائی تو ابھی لے لیتے ہیں اپنا ایگ اور اپنا گول کمپلیٹ کرتے ہیں فٹا فٹ تو ابھی میں آ چکا ہوں اس کے لیے تو میں پوری محنت کی ہنڈر ڈے تک اور مجھے مل چکا ہے فائنلی در نیکش جنریشن اور اپنے سارے گول کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب میں چین سے اس ورلڈ سے لیو کر سکتا ہوں آل رائیڈ گائز تو ہنڈر ڈے آن آئیلنڈ فائنلی اینڈ ہو چکی ہے گائز کافی زیادہ محنت لگی یہ پوری ویڈیو بنانے میں میرے اتنے دن چلے گا لائک میں کچھ دوسرا اپلوڈ کر ہی نہیں پایا تو یار لائک سسکرائب کر دینا تمہیں جیتنی محنت دیکھی ہو اسی سا پہ لائک سسکرائب کر دینا اور دیکھو ون لائک ایقوالس ٹو ون موٹیویشن اور ون موٹیویشن ایقوالس ٹو فاسٹ فاسٹ ویڈیو سو گائز اس ویڈیو میں پکا لائک ہم رکھنے والا ون سیفٹی لائک کر دینا اگر میری محنت آپ کو دیکھی ہو تو باقی ملتا ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں شتے سیف این پیس آؤ